بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس question number 14 ہے question number 14 میں یہ given ہے show that yz plane یہ والی جو ہے yz plane میں x کس کے اقل ہوتا ہے 0 کے اقل ہوتا ہے is spanned by یہ اس کے دو پارٹس ہیں ان دو ویکٹر سے span ہوتا ہے اور ان تین ویکٹر سے جو ہے وہ span ہوتا ہے یہ ہم نے جو ہے وہ proof کرنا ہے تو given ہمارے پاس جو w ہے given w ہے w کس کے اقل ہے that is equal to yz plane جس میں x کے جو values ہیں وہ کیا ہیں وہ 0 ہے اور باقی set of real numbers سے values لے گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس کو span کرتے ہیں تو اس کا ہم کیا کریں گے general element لے کے اس کی linear combination کو suppose کر لیں گے first part ہم کر رہے ہیں تو suppose 0 yz is equal to کس کے اقل ہوگا a into 0 011 plus b into 0 2 minus 1 a b belongs to r set of real number یعنی کہ اگر ہم اس ویکٹر کو جو کہ arbitrary ویکٹر ہے w کا اس کو ان دو ویکٹرز کی linear combination میں لکھ لیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ اس کو span کرتا ہے تو اب ہم جو ہے وہ linear combination کا مطلب کہ یہاں سے اب ہم a b کی values in terms of y z آنی چاہیے تو یہ کیا جہے گا 0 y z that is equal to 0 a a plus 0 2 b minus b آ گیا ان کو آپ add کریں تو 0 a plus 2 b a minus b is equal to 0 y z بن گیا تو یہاں سے اس کا جو ہے وہ کیا کریں گے comparison لیں گے comparison جو ہے وہ 0 0 کی اقل ہوگا تو y کس کے اقل آئے گا a plus 2 b کے z کس کے اقل ہے a minus b کے تو ان دونوں کو ہم سال کر کے a اور b کی value in terms of y z آنی چاہیے ہیں تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں y is equal to a plus 2 b z is equal to a minus b ہے ان کو آپ subtract کر دو تو یہ cancel ہو جائے گا تو یہ کیا بنے گا y minus z is equal to 3 b تو یہاں سے b کی value students کس کے اقل آ گئی y minus z over 3 یہ b کی value ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں اس b کی value کسی ایک میں put کر دیں z is equal to a minus y minus z over 3 تو یہ کیا آ جائے گا z plus y minus z over 3 is equal to a آ جائے گا اس کا آپ lcm لیں تو lcm 3 ہے تو یہ بن جائے گا 3 z plus y minus z یہ یہ جو ہے وہ 3 z minus z 2 z ہو جائے گا تو 2 z plus y over 3 is equal to a تو یہ کیا بن گیا اس کا a بن گیا یہ اس کی value جو ہے وہ b ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان values کو replace کیا جا سکتا ہے اس a کی جگہ پہ میں کیا لکھوں گا y plus 2 z over 3 اور اسی طرح اس b کی جگہ پہ کیا آ جائے گا y minus z over 3 تو اس کا مطلب اس ویکٹر کو ان دو ویکٹرز کی linear combination میں لکھا جا سکتا ہے جب لکھا جا سکتا ہے تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے پھر کہ یہ جو ہمارے پاس space ہے یہ والی جو کہ y z space ہے plane ہے یہ کیا کرتی ہے is spent by these two vectors yes it is spent by these two vectors ٹھیک ہے تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں w is spent by these two vectors اور یہی ہمیں جو ہے وہ students کیا کرنا تھا proof کرنا تھا اب ہم اس کے second part کو بھی اسی طرح proof کرتے ہیں اب students ہم اس کے second part کو دیکھیں تو second part میں اب vectors یہ ہیں تو ہم let کرتے ہیں suppose کیا کریں گے اسی طرح کہ suppose zero y z is the linear combination of these three vectors a into zero one two plus b into zero two three plus c into zero three one a b c r scalar numbers belongs to r اب ہم نے basically کیا کرنا ہے ان کو equate کر کے equations لینی ہے اور ان equations سے ہمارے پاس a b c کی کیا آنی چاہیے values آنی چاہیے اب یہاں پہ یہ دیکھیں students یہ کیا بنے گا zero a یہ آجے گا two a zero two b three b یہ zero three c اور c آگیا یہ کیا بن گیا zero y z اس کو مزید لکھو تو یہ بن جائے گا zero plus zero zero ہی ہے a plus two b plus three c اور یہ آئے گا two a plus three b plus c ٹھیک ہے اور ادھر کیا ہے zero y z ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا students کریں گے comparison تو this implies that zero تو zero کے اقل آگیا y کس کے اقل ہے a plus two b plus three c اور z کس کے اقل آئے گا یہ تیسرا element تو یہ بنے گا z is equal to two a plus three b plus c ہے یہ ہمارے پاس دو equations ہیں اور ان دو equations کو solve کر کے ہم کیا نکالنا چاہتے ہیں a b c کی جو ہے وہ value find کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کیا find کرنا چاہتے ہیں یہاں سے a b کی value جو ہے وہ find کرنا چاہتے ہیں اب a b کی value find کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ c کی value لے لیتے ہیں c کس کے equal ہے zero کے equal ہے suppose c is equal to zero suppose c is equal to zero c کی value اگر ہم جو ہے وہ zero consider کریں کریں students تو یہ کیا بنے گا y is equal to a plus 2b یہ کیا بنے گا z is equal to 2a plus 3b اب ہم ان دونوں کو solve کر کے کیا لے لیتے ہیں equal ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی نیا حافظ حافظ ugs и